بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا یہ مادوم تھا یہ عالم ادم کے اندر تھا جس وقت یہ قابل ذکر چیز نہیں تھی اور آج اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ انا ربکم العالی کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میں سب سے تمہارا بڑا مربی ہوں تو یہ ربوبیت کے دعوی کرتا ہے اپنی سب سے طاقتور بادشاہد کے دعوی کرتا ہے اس نے اس خالق نے اس کو اس کے حقیقے بتا دی کہ تجھ پر ایک وہ دور گزرا تو بالکل قدم تھا کل ادم تیرا ذکر ہی نہیں تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے تجھے وجود بخشا ایک ناپاک کا پانی کے قطرے سے تجھے اللہ تبارک وطالعہ نے زندہ سلامت انسان بنا دیا اور آج تو تکبر کر کے اسی خدا کے سامنے باغی بن کے کھڑا ہوتا ہے اس نے فرمایا کہ یہ پہلا دور جو گزرا یہ عالم ادم کہ جس کے اندر یہ قابل ذکر نہیں تھا یہ اس کا پہلا دور ہے اور دوسرا زندگی کا دور وہ ہے کہ جس دور میں یہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے ماں کے رحم میں آ گیا یہ وہ زندگی کا اس کا دوسرا دور ہے جو گویا کہ نو مہینے کے مدت یہ گزارتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر یہ اس کی گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ پرونش کرتے ہیں تو گویا کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آکے تو دکان چلاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دکان مجھے روزی کھلاتی ہے تو ملازمت کرتا ہے سمجھتا ہے کہ ملازمت مجھے روزی کھلاتی ہے حالکہ تجھے میں نے ایسے مقام پر برکھا نہ تو دکان کے قابل تھا نہ تو ملازمت کے قابل تھا نہ تدریس درس کے قابل تھا نہ تعلیم و تعلم کے قابل تھا نہ بولنے سننے کے قابل تھا اس وقت بھی وہاں تجھے میں رزق کے دو لک میں پہنچاتا رہا وہاں بھی تجھے تیری نشنما ہوتی رہی وہاں بھی تجھے کھانا پینا ملتا رہا اور تیری پرورش ہوتی نہیں اور تیرا وہ ایک پانی کا قطرہ اس کو ایک پورا زندہ سرم انسان کی شکل میں بنا دیا یہ کس نے کیا ہے یہ تیری دکان دفتر نہیں کیا تیری تجارت نے ملازمت نہیں کیا تیری زراعت نہیں نہیں کیا یہ اس رب کائنات نہیں کیا ہے جس رب کائنات نے اس ناپاک پانی کی قطرے سے زندہ انسان پیدا کر دیا ہے اس جگہ پہ خوراک پہنچا دی اللہ اکبر تو یہ دوسرا دور گزرتا ہے تقریبا نو مہینے کا دور کم سے کم اس کی مدد چھ مہینے بھی ہے چھ مہینے کے بعد بھی ولادت ہو سکتی ہے ہاں زیادہ زیادہ مدد نو مہینے بھی ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مدد ہو جاتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا یہ فقہ کے دوسرے بڑے امام ہیں اور مدینہ منورہ میں ساری زندگی ان کی گزر گئی ہے اور مدینہ منورہ سے نکلتے نہیں تھے اپنا فرض حج ادا کر لیا مدینہ منورہ میں رہتے تھے یہ خوف رہتا تھا کہ میں مدینہ سے باہر نکلو میری موت آ جائے اور میری تمنہ یہ کہ میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں اسی پر دعائیں کرتے کہ اللہ میں مدینہ میں ساری زندگی گزر گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبر کے سامنے بیٹھ کر قال اللہ قال رسول مسیح نبی کے اندر ساری زندگی کرتے رہے اتنا بڑا امام تو یہ دوسرا بڑا امام پہلے بڑے امام امام آزم ہیں نومان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی اس کے بعد یہ دوسرے امام جو امام آزم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام تو گویا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام وہ اپنے ماں کے پیٹ پہ دو سال رہے دو سال اس کا مطلب ہے کہ مدت دو سال تک بھی ہو سکتی ہے نو مہینے کے بعد یہ ولاد ضرور نہیں اللہ تعالیٰ کی قوضت کے کرش میں ظاہر ہوتے ہیں تو دو سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے دو سال کے بعد ولادت ہوئی اور بعض ایسے بھی محدثین کہ جو اتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے داند بھی نکل آئے داند بھی نکل آئے جب پیدا ہو تو داند نکلے ہوئے تھے تو دیکھو یہ وہ دور ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر گزرتا ہے اور جسفت انسان بے بس اور ایسا بے بس آج تو میڈیکل سائنس آپ کو وہ نقشہ بھی دکھا دیتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس رحم کی تھیلی کے اندر کس طرح ہے بلکل گردن اس کی گھٹنوں کے ساتھ گردن لگی ہوئی ہے آج اس گردن کو تقبر سے اٹھا کے چلتا ہے لیکن ایک وقت ہے کہ وہ اس دور کے اندر وہ گردن اس کی گھٹنوں کے اندر پھزی ہوئی ہے سار یہ اٹھا نہیں سکتا ہے اور وہاں بھی اللہ تبارک وطال اس کو رزق پہنچا رہا ہے اور زندہ سلامت اس کو دنیا میں لا رہا ہے تو یہ اس کا دوسرا دور گزرتا ہے پھر تیسرا دور جب دنیا میں آ جاتا ہے اور دنیا میں آ کر روتا ہے گویا کہ رو کر وہ یہ احتجاج کرتا ہے میں تو کتنی میٹھی نیس ہو رہا تھا میں کتنی سکون کی زندگی میں تھا کتنی نیمتیں تھی کھانے پینے کے کتنے خزانے تھے سانس لینے کی کتنی اچھی دولتیں تھی کہاں مجھے نکال کے یہاں دنیا کے اندر لے آئے حالکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو تجھے ماں کے پیٹ میں نظر آتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا ماں تجھے کیا کھانے کو ملتا تھا ماں تجھے کیا پینے کو ملتا تھا ماں کیا سانس لینے کو تجھے ملتا تھا اور ماں سونے کا کیا سونا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں اس دنیا میں آ کے جو تجھے کھانا پینا ملے گا دنیا میں جو پہننا اورنا ملے گا دنیا میں جو سانس لینے کے لیے تازہ اور خوشبودار ہوایں ملے گی دنیا میں جو دوڑنا بھاگنا تجھے ملے گا اس کی تو نظیر تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن چونکہ اس کی سمجھ عقل نہیں ہے فہم ناقص ہے وہ اس جگہ کو سمجھتا ہے تو وہ یہاں خوش تھا روتا ہے احتجاج کرتا ہے احتجاج کرتا ہے کہ مجھے کیوں جگہ دیا مجھے کیوں وہاں سے لے کے آئے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس کی آنکھ جب کھلتی ہے اس دنیا کے اندر جب چلتا پھرتا اٹھتا ہے اور عقل اس کی کامل ہوتی تو اس کو پتا چلتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں کیا میں نے کھایا کیا میں نے پیا کیا پہننا اڑا ہے کیا میں نے سوئے آرام کیا کچھ بھی نہیں یہ جو دنیا میں لطف ہے جو یہاں کائنات کی نعمتوں کے مزی ہیں تو پھر یہاں ایسا دل لگاتا ہے ایسا خوش ہو جاتا ہے ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ساٹھ ستر سال کی زندگی یہاں گزارتا ہے اب اس کو عقل اور فہم آ گیا ہے یہ اس کا تیسرا دور گزرتا ہے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے ایورج عمر ساٹھ ستر کے درمیان ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اسی بھی دے دیں نوے دے دیں سو دے دیں ایک سو سال سے زیادہ دے دیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستثنیات ہیں لیکن ایورج جو ہے وہ ایورج فرما ہے ساٹھ اور ستر کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں تو کوئی کہ ساٹھ ستر سال کے عرصہ اس جگہ پہ گزارتا ہے جب اس جگہ پہ گزارنے کے بعد اس کو پھر ایک اور عالم میں لے جانے کی باری آتی ہے تو روتا ہے تو چیختا ہے مجھے دنیا سے چڑھا رہے ہیں دنیا میں کتنے مزے ہیں کتنے کچھی کھانے کو نعمتیں ملتی ہیں کتنے پینے کے مشروعات ملتے ہیں کتنے پہننے کے ملوسات ملتے ہیں اور کتنے گھومنے پھرنے کے مقامات ملتے ہیں آسمانوں کی بلندیاں دیکھو زمینوں کی وسط دیکھو پھل پھولوں کی بٹھاسے دیکھو سبزوں کی لہلاہر دیکھو پرندوں کی چہچار دیکھو آفشاروں کا حسن دیکھو اس دنیا پیسہ فریفتہ ہوتا ہے اب پھر روتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے وقت رویا تھا اور اعتجاج کیا تھا کہ تُو نے میری نعمتیں چھڑا دی ہیں اب اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانے میں پھر روتا ہے حالانکہ وہ سوچتا نہیں جیسے پہلے میں نے ندانی کی تھی اب پھر ندانی کر رہا ہوں کیونکہ اگلے عالم میں جو اللہ لے کے جا رہا ہے اس عالم میں جو نعمتیں یہاں کچھ بھی نہیں وہاں پہنچ کر دیکھے گا بلکہ قبر میں اس کو اندازہ ہو جائے گا ارے وہ کوئی نعمتیں نعمتیں تھی دنیا کا کھانا کھانا تھا دنیا کا پینا پینا تھا میں تو سائز زندگی مٹی کھاتا رہا میں تو سائز زندگی مٹی پہنتا رہا میں تو سائز زندگی مٹی اڑتا رہا ہر جگہ مٹی مٹی اس لئے کہ آپ سیب کھاتے ہیں آپ سیب نہیں کھاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں انار کھاتے ہیں انار نہیں کھاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تبارک وطہ اسی مٹی کو بنا کے دے دیا آہ یہاں تک کہ آپ چشمہ لگاتے ہیں یہ چشمہ لگا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر آ گیا زیادہ نظر نہ لگا یا آپ کے چشمے کے گلاسے بھی مٹی تو تھے اس مٹی کو ایسا آپ نے لطیف کر دیا کہ آپ کو اب نظر آنے لگا تو گئے کہ ساری محنت مٹی کی یہ لباس میرے مٹی کے یہ کھانے پینے میرے مٹی کے تو وہاں اس کو احساس ہوگا یار میں تو اس مٹی کھاتا رہا اس مٹی پر فریف تھا یہ جنت کی نعمتیں میں بھولا وہاں یہ آخرت کی انعامات میں بھولا وہاں کہ جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخبر صادق نے کہہ دیا مَا لَا اِنُرْعَتْ وَلَا عُضُونُ سَمْيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کہ وہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا ہے نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے ایسی نعمتیں لیکن یہاں بیٹھ کے کہتا ہے یار کیا اب کیسی نعمتیں ہوں گی بھائی یہاں تو ہمیں کور میں بریانی میں جو مزہ آتا ہے کیا جنت میں ہوں گے ایسی کور میں یار یہاں جو لباس ہم پہن دی یار جنت میں ہوں گے لیکن جیسے پہلے پیدا ہونے کے وقت اس نے ندانی کی اور رویا اور چیخہ تھا اور پھر اس نے ریالائز کر لیا ہے دنیا میں آکے کہ واقعی یار دنیا میں جو امتیں ماں کے پیٹھ میں کہاں تھی اسی طریقے سے جب آخر میں جائے گا تو وہاں پر اس کی زندگی کا گویا کہ چوتھا دور شروع ہو گیا پہلا آدم کا دور تھا پھر ماں کے رحم کا دور تھا پھر دنیا کے اندر ستر سال کا دور تھا اور اب یہ قبر کے اندر جائے گا یہ زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے جس کو برزخی دنیا کہتے ہیں قبر کے اندر یہ اب برزخی زندگی کا دور اس کا گزرتا ہے قیامت تک کے لئے اس قبر کے اندر موجود اور قبر کے اندر اللہ تمہارک وطالہ جنت کی کھڑکیاں نیک بندوں کے لئے کھول دیں گے اور وہاں سے جنت کی نعمتوں کے لپٹے آئیں گی وہاں سے جنت کی خوشبویں اور معنوی رزق اس کو عطا کیے جائیں گے تو اس پر نحال ہو جائے گا اور کہے گا واقعی لطف تو یہ جنت کی نعمتوں کا تھا میں خام خار ہوتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں دنیا کی نعمتیں چھوڑ جائیں گے تو کہاں جاؤں گا تو دیکھو یہ چار دور اس انسان کے پر گزر رہے ہیں چار دور یہ چار دور مکمل ہونے کے بعد جب قیامت واقع ہوگی تو یہ قیامت میں کھڑا ہو کر خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا موسیقی